اوڈیو چنگ مطابق جواب دہندگان کے اس کی اگلی سامات تک کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کوئی تقریری نہیں کر سکیں گے یاد رہے کہ درستخواست گزار نقشب چودری نے اپنی اپیل میں موقف اپنایا تھا کہ پنجاب حکومت کے پاس کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تبادلوں کے ذریعے تقریرییاں کرنے کا اکتیار نہیں ہے انہوں نے استعدہ کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب حکومت کی جانب سے کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کی گئی تقریرییاں کلہ دم قرار دے